پہلے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں انڈے کے بارے میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دودھ کے بعد انڈا ایک ایسی چیز ہے جو مکمل گزہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو انڈے کے اندر ایسی کیا خوبی ہے اس کو خانے کے بعد کیا فائدہ ہے انڈا سردیوں میں زیادہ فائدہ کرتا ہے یا گرمیوں میں کرتا ہے اور سب سے ضروری بات انڈا کن لوگوں کو نقصان دے سکتا ہے کن لوگوں کو انڈا کھانا ہی نہیں چاہیے انڈے کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اس وڈیو کو لائک کرے یا نہ کرے لیکن اپنے لیے ہی صحیح اس وڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو انڈا ایک بہترین گزہ ہے اور ہر موسم میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے یہ نہ صرف ہماری صحت کو اچھا کرتا ہے بلکہ ہمارے دماغ کو بھی تیز کرتا ہے بیماری کے بعد ہونے والی کمزوری کے لیے بھی انڈا بہت فائدہ مند ہے پیارے دوستو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک شخص پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے یہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے تو اس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اے شخص تم انڈا کھایا کرو تم انڈے کا استعمال کیا کرو تو پیارے دوستو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انڈے میں وہ خاصیت موجود ہوتی ہے کہ یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے دوستو انڈا کھانے سے فائدہ ہوتا ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر اپنے مریضوں کو انڈا کھانے کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے جسم میں کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے تو مرگی کا انڈا کھانے سے ہمارے جسم میں طاقت آتی ہے اور ہم صحت مند ہو جاتے ہیں ویٹائمنز کا خزانہ ہوتا ہے انڈے میں ویٹائمنز سی کے علاوہ تمام ویٹائمنز موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انڈے کو صرف سردی کے موسم میں ہی خانا چاہیے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس کو گرمی کے موسم میں بھی خانا بہت فائدہ مند ہے اور خاص کر وہ عورتیں جو اپنے بچوں کو ناشتے میں انڈا دیتی ہیں وہ تو ایک بہترین کردار ادا کرتی ہے کیونکہ یہ کمزوری کو دور کرتا ہے ذہن کو تیز کرتا ہے آنکھوں کی روشنی کو بڑھاتا ہے تو اسی لیے انڈا ہمیں خود بھی خانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی خلانا چاہیے پیرے دوستو ہم لوگ اکثر دھوپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنی چھتوں پر بیٹھتے ہیں اکثر لوگوں کو ویٹائمن ڈ کی کمی ہو جاتی ہے اور آج کل تو یہ مرض چاہے بچے ہو لڑکے ہو یا لڑکیا ہو سبھی میں تیزی سے بڑھ رہا ہے بچوں کی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہے اور اس کو ہم ویٹائمن ڈ 3 کی کمی سے دور کرتے ہیں اور دوستو انڈا کھانے سے بھی ویٹائمن ڈ 3 کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے ہڈیوں کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے پہلے دوستو اب سوال اٹھتا ہے کہ انڈے کی سفیدی زیادہ فائدے من ہے یا اس کے اندر کی پیلی زردی تو اس کے بارے میں حال ہی میں ایک ریسرچ کی گئی ہے کہ انڈے کو پروٹین سے بھرپور سپر فوڈ کہا جاتا ہے یہ وہ گزہ ہے جس کو صبح ناشتے میں کھایا جاتا ہے اور انڈے کو کھانے کا صحیح وقت بھی یہی ہے کہ انڈے کو ناشتے میں کھانا چاہیے آپ نیہار مو بھی انڈے کو کھا سکتے ہیں یعنی خالی پیٹ بھی آپ انڈے کا استعمال کر سکتے ہیں ہمارے جسم کو اس سے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے دوستو ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ دیسی انڈے زیادہ فائدے مند ہوتا ہے یا فارم والا انڈا پولٹری ڈاکٹر جو کہ دیسی انڈے کے مقابلے فارمی انڈے کو استعمال کی زیادہ اہمیت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیسی کے مقابلے فارمی انڈا خانا چاہیے کیونکہ فارمی انڈا دیسی انڈے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے لیکن دوستو حقیقت میں ایسا نہیں ہے اگرچہ دیسی انڈا فارمی انڈے کے مقابلے میں سائز اور وزن میں کم ہوتا ہے لیکن اگر فائدوں کے بارے میں دیکھا جائے تو دیسی انڈا زیادہ فائدے مند ہوتا ہے اور اسی طرح سے دیسی انڈے میں کیمیکل نہیں ہوتا کیونکہ دیسی مرگیوں کا کھانا غلط نہیں ہوتا بلکہ فارمی مرگی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی کھانے کو دیا جاتا ہے کیمیکلز مکس کر کے اور کس طرح سے ان کے انڈے انجیکشن دے کر تیار کیے جاتے ہیں ایک اور بات یہ بھی عام ہے کہ انڈے استعمال کرنے والے اسے موسم کے لحاظ سے بھی منصوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں انڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انسانی جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے انڈے سے متعلق یہ بات کم علمی کی بنیاد پر ہے در حقیقت انڈے میں پائے جانے والے فائدے ہر موسم میں انسانی جسم کی ضرورت پورا کرنے میں کافی ہوتی ہے انڈے کا استعمال ہر موسم میں بینہ خوف کے کیا جا سکتا ہے اسی لئے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ دودھ کی طرح انڈے کو بھی پکا کر استعمال کرنا چاہیے تو پیارے دوستو اب ہم بتاتے ہیں اس کے نقصان کے بارے میں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو انڈے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے ایک ریپورٹ کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کے بیماری والے لوگوں کو انڈے کا پیلا حصہ نہیں کھانا چاہیے یعنی شگر کے مریضوں اور جنہیں ہارٹ کی کوئی بیماری ہو انہیں بھی انڈے کا پیلا حصہ نہیں کھانا چاہیے انڈے کے پیلے حصے میں کولیسٹرول پایا جاتا ہے جو دل کو نقصان پہنچا سکتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق تین انڈے کھانے سے تین ہفتوں میں لگ بھگ ایک پاؤن وزن بڑھ سکتا ہے وزن بڑھ جائے گا تو دوسری ہیلت کی پرابلم بھی بڑھتی جائے گی اسی لیے اگر آپ پہلے سے ہی ہیلتی ہے تو انڈے کو لیمٹ میں کھائے اور ایک دن میں دو سے زیادہ انڈے نہ لے انڈا کھانے سے پہلے یہ چیک کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ کچھا نہ ہو بلکہ اچھی طرح سے پکا ہوا ہو کیونکہ کچھے انڈے میں سالمونیلا اس کا خطرہ ہو رہتا ہے اور اسے سے الٹی دست پیٹ درد کی پریشانی ہو سکتی ہے اسی لیے انڈے کو شوق شوق میں زیادہ کھانے سے پہلے ٹھیک طرح سے سوچ لے کچھ لوگوں کو انڈے سے الرجی ہو جاتی ہے چہرہ پورا خجلی کرنے لگتا ہے اسی لیے انڈے سے دور رہنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی انڈا استعمال کرنا چاہیے تو پیارے دوستو آپ کو یہ جان کر یہ کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں